کہ کریڈٹ کارٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے دیکھیں کریڈٹ کارٹ سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم کریڈٹ کارٹ کی مدد سے کوئی سامان خرید لیتے ہیں اس وقت ہمارے پاس کیش نہیں ہوتا تو بینک اس کو دکاندار کو پیسے دے دیتی ہے اب یہ ہے کہ جس کمپنی کا کریڈٹ کارٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کمپنی ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تیس دن کے اندر اندر ہم نے ان کا پیسہ دے دیا تو کوئی چارج نہیں لگتا تیس دن کے بعد اگر دیتے ہیں تو اس میں کنڈیشن منتی ہے کہ اتنے دن کے بعد دیں گے تو اتنا چارج آپ کو لگے گا تو یہ جو ایکسٹرا چارج ہم کو بعد میں دینا پڑ رہا ہے دراصل یہ صورت کیا ہے ناجائز ہوتی ہے اسی طرح اس پر قرض لیے ہیں اور قرض لینے کے بعد ہم زیادہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے تو یہ صورت بھی ناجائز ہوتی ہے اب اس کے جواز کے صورت یہ ہے اگر آپ قرض لیتے ہیں تو زائد دینا پڑے گا لیکن اگر زائد کرز نہیں لیں گے تو انکم ٹیکس کا آپ کو خطرہ رہتا ہے اور جتنا کرز لے کر زائد دیتے ہیں اس سے اور جو انکم ٹیکس میں جائے گا وہ بہت زیادہ ہے اور یہ والا بہت کم ہے تو اس کی اجازت ہے اسی طرح سے کریڈ کارز جو خرید و فروغ کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس یقین کے ساتھ آپ لیتے ہیں کہ ہم یہ ایک مہینے کے دوریشن کے اندر اندر رقم ادا کر بھی دیں گے اور عموماً آپ کا عمل بھی اسی پر ہے یعنی آپ زائد رقم والی کنڈیشن پر نہیں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ اجازت ہے لیکن کوئی ایسا سست بندہ ہے کہ جو ٹالمٹول کرتا ہے اور خواہ مخواہ اضافی رقم دینے کا وہ سزاوار ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر مسلم کنٹری میں ہوگا